ہیلو ایبریوان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور آج میں لیکھ آئیوں بہت ہی مزدار سی چکن کڑائی کی ریسپی جس کے میں سب سے پہلے ماما نے آئل ڈال دیا تھا پتیلی کے اندر اور اس کے اندر ماما نے ڈال دیا تھا دارچینی کی دو سٹکس اور اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ادرکلسن کا پیسٹ اور ادرکلسن کا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑ چکن کڑائی کی زیادہ ڈالتا ہے تو اس لیے آپ تھوڑا زیادہ ڈالنا اس کے بعد آپ کو اگر زیادہ لگے تو آپ اس کو سپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے چکن اور چکن ہم نے لیتی آدھا کلو اور آدھا کلو چکن ہم نے لیتی اور اس کو جب تک پکائیں گے جب تک چکن وائٹ اور اچھے سے فرائے نہیں ہو جاتی اور یہاں پہ چکن کو اچھے سے بھوننے کے بعد جب وہ براؤن براؤن سی ہو جائے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک کپ ٹیماتر پیوری اور ٹیماتر پیوری ڈالنے کے بعد آپ اس کو مکس کر لو مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سپائیسز اور یہاں پہ بارے آ جاتی ہے سپائیسز کی جس میں ہے کالی مرچ کا پاوڈر حلدی منٹ پاوڈر نمک لال مرچوں کا پاوڈر اور زیرے دھنیا کا پاوڈر ان سب سپائیسز کو ڈالنے کے بعد اس کو آپ اچھے سے مکس کر لو موسیقی اور یہاں پہ سپائیسز ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے آدھا کپ پانی اور پاڈر ڈالنے کے بعد آپ اس کو پکا لیں گے موسیقی 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 اور کڑھائی میں پانے ڈالنے کے بعد اس کے اوپر آپ لگا دیں گے ڈھکن اور ڈھکن لگا کے اس کو پکا لیں گے آپ اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کا جو پانی ہے وہ خوشت نہ ہو جائے اور اس کا جو آئل ہے وہ سیپرٹ نہ ہو جائے اور یہاں پہ جو ہم نے کڑھائی کے اندر پانی ڈالا تھا وہ ہو چکا ہے ڈرائے اور ڈرائے جب وہ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کے اندر ڈالیں گے دو چمچ دہی اور دو چمچ دہی ڈالنے کے بعد آپ اس کو مکس کر لیں اور دہی ڈالنے کے بعد آپ کو بتا ہے کہ دہی بھی تھوڑا سا پانی چھوڑتا ہے اور اس پانی کو بھی ڈرائے کر لیں گے موسیقی اور دہی ڈالنے کے بعد کڑھائی کو اچھے سے بھون لیں گے تیز آنچ کر کے اور اچھے سے بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم لاشٹ میں ڈالیں گے کسوری میتھی موسیقی 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 اور یہاں پہ میں کڑائی کو کر رہی ہوں اور یہاں پہ ہماری بہت ہی مزیدار سے چکن کڑائی ہو چکی ہے اور اگر آپ کو اگر اس کی ریسپی اچھی لگی ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کومپٹ این سبسکرائب تو مائی یوٹیوب چینل اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے گا بہت مزید کی بنے گی تھینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ بائے بائے دعوان میں ضرور یاد رکھنا گا اگلی ویڈیو مریں گے بہت ہی مزیدار سی اور نیو ریسپی کے ساتھ بائی موسیقی